اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین عبی القاسم محمد والعالی طیبین الطاہرین الماسومین الذین عزباللہ عنہم الرجسہ والتحرہم تطہیرہ سیم علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم عمت الماسومین الكحف الحسین وغیاؤس المسترول مستقین ملجع الہاربین وعثمت المعتسمین ارواہنا وارواہ العالمین لطراؤ بمقدم ای فدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وَاللَّانَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ اجزان اگرامی بمبئی کی راتیں یہاں پر ٹرینیں چلتی ہیں اور ان کے ون ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے کسی لمبی تقریر کے لئے متقاضی نہیں ہوتی اور یہ گرمی بھی آپ کو کسی نصری تقریر کے لئے بہت زیادہ زحمت کی متحمل نہیں ہوگی چند باتیں جو آپ حضرت کے خدمت میں گزارش کرنا ہے اس پر آپ غورت کریں جتنا دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ شیعت کے پھلنے پھولنے کے مواقع فرام ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر آج دنیا کو شیعت سے خطرہ نہ ہوتا تو کبھی شیعوں کا قتل عام نہ ہوتا بازار سے وہی چیز ہٹائی جاتی ہے جس کے آنے سے دوسروں کی دکانیں بند ہونے لگتی ہیں میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ گدشتہ صدیہ کسی اور مذہب کے نام رہی ہو تو رہی ہو لیکن آنے والے دن اس کی پیشانی پر جو مذہب چمک رہا ہے وہ غدیری اسلام ہے جس کا وعدہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اور یہ شیعوں کا قتل عام نادانی ہے اس لیے کہ وہ شاخیں اور وہ درخش شاخوں کے کٹنے سے کٹ جاتے ہیں جن کی جڑے اوپر ہوتی ہیں لیکن جس درخش کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ولایت کی زمین پر بویا ہو شاخیں کٹنے سے درخش پھیلے گا بھوئے گا نہیں اگر یقین نہ آئے تو وفات رسول کے بعد کے ظلم سے لے کے آج تک دیکھ لو کہ شیعت بڑی ہے یا گھٹی ہے یہ ساری دنیا اس لیے ظلم پر آمادہ ہے کہ آنے والا ظلم کے خلاف ہے اور یہ بھی دنیا سوچ لے کہ خداوند عالم کی سیرت اپنے نمائندوں کو کسی دور جگہ پر محفوظ رکھنا نہیں ہے سیرت الہی یہ ہے کہ ہم دشمن کی گود میں موسیٰ کو پروان چڑھائیں گے ہم فیرون کے زمانے میں موسیٰ کو پروان چڑھائیں گے ہم نمرود کے زمانے میں ابراہیم کو آگے بڑھائیں گے تو دنیا سمجھ لے کہ جس سرزمین پر آج شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے فاطمہ کا مہدی اسی خانے کعبہ سے آئے گا یہ نجف سے نہیں آئے گا یہ کربلا سے نہیں آئے گا یہ مشہ سے نہیں آئے گا تاکہ دنیا والے کہتے ہیں اگر ہمارے کے آنے والے ہوتے تھے ہم روک لیتے ہیں یہ تمہارے درمیان سے آئے گا خانے کعبہ سے آئے گا اور عوام اسی طرح دے گا جس طرح سے موسیٰ نے فیرون کو لرکا رہا تھا آنے والے صدی مہدویت کی صدی ہے عدل و انصاف کی صدی ہے لہذا جہاں ظالموں کے لیے آنے والا ہر دن پیغام موت ہے وہیں چاہنے والوں کے لیے ہر دن تیاری کا موقع ہے ہر دن تیاری کا موقع ہے یہ دور جتنا ظہور سے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا آزمائشیں سخت ہوتی جا رہی ہیں عزیزو اس دور آخر میں ایمان کو بچا کے رکھنا ہتے لی پرنگار رکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے یہ دور دور آزمائش ہے یہ دور دور ابتلاع اور امتحان ہے آج کے دور میں دنیا کا سعودہ نہیں ہوگا دیرام اور دینار کے سعودے نہیں ہوں گے اس وقت ایمان کا سعودہ ہوگا کیوں؟ اس کی وجہ آپ سن لیں کہ جب ہمارے آبائی دشمن شیطان کو اللہ نے اپنی بزم سے نکالا تو اس نے اپنی عبادتوں کا صلح مانگا کہ مجھے محلت دے دے اللہ نے محلت دے دی کب تک؟ وقت معلوم تک مانگا تھا قیامت تک کی محلت لیکن ملی ظہور تک کی محلت تو جتنا ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا شیطان کی موت کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے کہ اس کو تو معلوم ہے وقت معلوم وقت ظہور ہے اور یہ بات آج کا نوجوان بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جب کسی مقابلے میں کرو یا مرو کی نوبت آتی ہے تو آخری وقت میں تو طاقتیں پوری جھوک دی جاتی ہیں طاقتیں سمال کے نہیں رکھنی جاتی ہیں تو جو کچھ طاقتیں شیطان نے روز اول سے کھٹا کی تھی اب وہ آخری دور میں پوری طاقتوں کو جھوک رہا ہے یہ طاقتیں کس پر لگائے گا یہ شیطان کس پر حملہ کرے گا اس میں خدا آواز دی ہے پروردگار میں سرات مستقیم پر جم کے بیٹھوں گا سرات مستقیم پر کون ہے مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے کہ شیطان کی حملے کا شکار کون ہوگا وقت مختصر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کہا کہ آپ سے گزر رہا ہوں شیطان نے خود کا پروردگار تیرے عزت کی قسم میں سرات مستقیم پر جم کے بیٹھوں گا تو سرات مستقیم پر کون ہے صرف دو جملے میں آپ سن لیں کہ جب کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے یہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہونے والا ہے آپ دعا کیجئے آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے تو آپ کہتے دعا کہ یہ بچہ کامیاب ہو جائے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں کچھ آپ بھی بولیے میرا بچہ امتحان میں بیٹھا دعا فرمائیے کامیاب ہو جائے آپ کہتے ہیں آپ کا بچہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کچھ بولیے تو صحیح آمین کہ میرا گھر میں بیمار ہیں خدا ان کو شفا دے تو آپ کہتے ہیں آمین یعنی شفا نہیں ملی ہے ملنے والی ہے پاس نہیں ہوا ہے پاس ہونے والا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں میرا بچہ پیاس پاس ہو گیا تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین عزیزوں بس سمجھ لیں جہاں سورِ الحمد کے بعد آمین کہا جاتا ہے واصراتِ مستقیم نہیں ملی ہے جہاں الحمدللہ کہا جاتا ہے واصراتِ مستقیم مل گئی ہے اگر مل جاتی تو الحمدللہ ہوتا آمین بتا رہی ابھی تک تو جب ابھی تک نہیں ملی تو آئندہ کیا ملے گی لیکن جو شروع سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں ان کو سراتِ مستقیم مل چکی ہے جب سراتِ مستقیم مل چکی ہے تو حملہ کس پر ہوگا یہ حملہ کس پر ہوگا وہ کس چیز کا دشمن ہے ہمارا وہ ہماری دنیا کا دشمن نہیں ہے وہ ہماری توحید کا دشمن نہیں ہے وہ ہماری نبوت کو دشمن نہیں ہے وہ ہماری ولایت کا دشمن ہے اس لئے کہ وہ چیز جو توحید کو بچاتی ہے وہ ولایت ہے جو نبوت کو اتبار ادا کرتی ہے وہ ولایت ہے جو حضرت کا تصور پیش کرتی ہے وہ ولایت ہے جو قیامت و شفاعت کا تصور پیش کرتی ہے وہ ولایت ہے تو حملہ ولایت پر ہوگا لذا آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ولایت کو سمال کے رکھیں عزیزو بھوکے مر جانا گوارا ہے لیکن خالی ولایت سے جانا گوارا نہیں ہے اس لئے کہ انسان کا دامن دنیا سے خالی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے لیکن علی کی ولایت کم ہو جائے تو یہ وہ نقصان کا سودا ہے ساری بادشاہی نہیں لو لیکن ولایت میں کمی مت کرنا لہذا اس دور میں حملے ہیں اور امامِ معصوم کے ایک روایت ہے لیکن امیہ کہ آپ بلند آواز سے سلوات بھیجیں تاکہ میں بہترین روایت آپ ہی خدمت پر پیش کروں عزیز و آخری دور کا امتحان ہے اور کس کا امتحان لیا جائے گا غیروں کا نہیں شیطان کی پوری کوشش ہے کہ سرات مستقیم پر چلنے والوں میں دو چار کو نکال دو روایت کا جملہ ہے آخر زمانے میں امتحان ہوگا شدید امتحان ہوگا اور وہ لوگ ناکام ہوں گے جو ولایت کے قائل ہوں گے اکثر القائلین ابھی مولا کر اکثر القائلین ابھی جو امامت کے قائل ہوں گے وہ آخری زمانے میں شیطان کے حملوں کا شکار ہوں گے کون؟ عوام الناس نہیں متوسط طبقے والے نہیں عام پڑھے لکھے لوگ نہیں وہ مین یحشق قشارہ بشارتیں وہ گمراہ ہوں گے جو ایک بال کو دو بال میں تقسیم کر سکتے ہوں گے یعنی جو روایتوں میں گہری نظر رکھنے والے ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے یہ شک قشارہ بشارتیں پڑھے لکھے لو عبادت گزار اطاعت گزار نمازشہ پڑھنے والے یہ آخری زمانے میں گمراہ ہوں گے کیوں؟ کیوں؟ لیکن آنے والا جب لشکر تیار کرے گا تو اس کو اجداد کی سنت معلوم ہے یہ صفین جیسا لشکر نہیں بنائے گا یہ امام حسن جیسا لشکر نہیں بنائے گا یہ حسین ایسا بہتر بنائے گا کہ سب کچھ ہو جائے ایک ٹوٹنے نہ پائے لہذا آخری زمانے کا جو لشکر ہوگا اس میں کسرت افراد نہیں چاہیے کائفیت افراد چاہیے مومن چاہیے میں یہ شک قشارہ بشارتیں پوچھا گیا جب امتحان اتنا شدید ہوگا تو بچنے کے راستے کیا ہوں گے کہ عامیابی کی راہیں کیا ہوں گی عزیزو لوگ کہتے ہیں بہت امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہو کچھ کر کر دوں ارے روایتوں سے پوچھو کیوں کہا گیا امام نے فرمایا اس زمانے میں وہی اس شیطانی حملوں سے بچے گا جسے خدا انتظار کی توفیق دے گا اور امام وقت کے ظہور کی دعا کرنے کی سعادتیں دے گا جس کو اس دور میں ظہور کی دعا کرنے کی سعادت بلے گی یہ وہ خوش قسمت ہوگا جو شیطانی حملوں سے محفوظ رہے گا ورنہ نہ ہمارا علم نہ ہمارا عمل نہ ہمارا تقوی نہ ہماری عبادت کوئی چیز بھی شیطانی حملوں سے روک نہیں سکتی اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو امام میں عصر کی انائتیں ولی عصر کی توجہات ان کے لئے دعا کرنے کی سعادتیں یہ سعادتیں کوئی دنیا ہے جو ہر ایک کو ملیا ہے یہ سعادتیں وہ ہیں جس کے لئے امامت چاہیے ہمیں کیا پتا امام کیا ہے امام سادر جانتے ہیں امام وقت کیا ہے اگر آج ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کس نعمت سے محروم ہیں تو آج ہم اس طرح سے غفلت کی زندگی بھسر نہ کرتے کسی زمانے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارا بچہ اسکول جائے اور وقت معینہ پر نہ آئے تو ماں کا دل بے چائن ہوتا ہے باپ کا دل بے چائن ہوتا ہے بھائی بے چائن ہوتے ہیں بہنیں بے چائن ہوتی ہیں محلے والے بے چائن ہوتے ہیں کبھی اسکول جاتے ہیں کبھی ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں کبھی دوستوں سے پوچھتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی یہاں پوچھتے ہیں کبھی یہاں پوچھتے ہیں تم نے میرے بیٹے کو تو نہیں دیکھا تم نے میرے لال کو تو نہیں دیکھا یہ سکول میں آیا تھا کہاں چلا گیا جب تک مل نہیں جاتا سکون نہیں ملتا ہمارا بیٹا چار گھنٹہ تاخیر سے آئے تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے زہرہ کا لال بارہ سو سال سے غائب ہے حسین کا وارث بارہ سو سال سے آنکھوں سے غائب ہے سب تلاش کرتے ہیں لیکن کوئی ہے ایسا تلاش کرنے والا جو کربلا جا رہا ہے کہ زیارتیں کرنے جا رہے ہیں کہنے زیارت کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم نے سنا ہے اپنے جت کی زیارت کو امام آتے ہیں شاید مخصوصی میں آئے ہوں شاید حسین کی ذریع کے پاس مل جائیں شاید علی اکبر کے پائنٹی مل جائیں شاید شہدائے کربلا کے پاس مل جائیں شاید ابباس کے روزے پر مل جائیں ہم حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں لیکن فرزند حسین کو ڈھونڈنے کیلئے جا رہے ہیں کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ سنا ہے وہ رجب میں عمرہ کرنے آتے ہیں سنا ہے شابان میں آتے ہیں کہ عمرہ جا رہے ہیں کہ کیوں جا رہے ہو کہ ان کا گھر ہے شاید اپنے گھر میں آئے ہو ایک دیدار ہو جائے ایک ملاقات تو ہو جائے ایک آنکھوں کو سنما لگانے کا موقع مل تو جائے ایک خواہ قدم چومنے کی سعادت مل تو جائے عزیزو یہ دور آزمائشوں کا دور ہے یہ دور ولایت کو سمال کے رکھنے کا دور ہے اگر ہم اس ولایت کو سمال نہ پائے تو آپ یقین جانیے ہماری نجات کے امکانات ممکن نہیں ہیں اور کوئی بھی اس ولایت کو نہیں بچا سکتا اثر امام وقت کی توجہ یہاں عقل کام نہیں کرتی ہے یہاں انکساری کام آتی ہے یہاں ہاتھ پھیلانا کام آتا ہے اور میں افسر کروں ہر بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا زلیل ہے لیکن اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلے والا عزتدار ہے کیونکہ یہ دے کر کے جتاتے نہیں ہیں اور کیا نہیں ملتا اس در سے یہ دور آخر زمان ہے اور میں آپ کو بشارت دینا چاہتا ہوں ان دستانیوں کو بشارت دینا چاہ رہا ہوں ابھی میں نجف میں تھا زائبت ہے کہ وہ زمین بڑی مقدس زمین ہے وہاں آپ چلئے تو ایسے نورانی چہروں کی زیارت ہوتی کہ دل خوش ہو جاتا ہے بڑے بڑے علماء پیدل چلے جا رہے ہیں سر چکائے ہوئے ہیں پتہ چلے ہزاروں شاگت ان کے پاس سے اکیلے چلے جا رہے ہیں توازوں وہاں ملتی ہے ایمان وہاں ملتا ہے خلوص وہاں ملتا ہے عظمتوں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کا طریقہ ہوں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیسے کیسے بزرگ علم مولا کی بارگاہ میں سر چکائے کھڑے ہوئے ایک سلام قبول ہو جائے ان کو اپنی محنتوں پر ناز نہیں ہے مولا کی انعیتوں پر بھروسہ ہے یہ نجف سے ہر چمجمع کرولا جاتے ہیں صرف زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں حسین کی بارگاہ سے علم کی بھیک مانگنے جاتے ہیں مولا آپ کے دروازے کے صدقہ مل جائے تمہیں ایک بزرگ علم نے رجعت پر کتاب لکھی ہے آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے روایتیں دیکھی ہیں کہ رجعت کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لائے گا تو ہندوستانی ایمان لائیں گے سب سے پہلے ایمان ایمان پر ایمان لائے گا تو ہندوستان کے لوگ ایمان لائیں گے اور سب سے بعد میں جو لائیں گے وہ عربی لائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی کافر ہیں منافق نہیں ہیں ان کی بنیاد بغض علی پر نہیں ہے یہ کافر ہیں منافق نہیں ہیں یہ حسین کے چاہنے والے ہیں تو جو کافر ہو کے بھی حسین کے سامنے سر جھکاتا ہے جب حسین کا بیٹا خود آئے گا تو کیا ایمان نہیں لائے گا یہ بشارتیں آپ کو مبارک ہو اور ایمان کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں دین زندہ ہوگا مشرق سے لوگ اس مشرق کی جب بات کرتے ہیں تو کسی اور طرف لے جاتے ہیں کہ مشرق زندہ ہوگا کسی اور ملک وہاں رابطہ کہتے ہیں وہاں زندہ ہوگا بس اتنا پوچھوں کہ وہ کون سا ملک ہے جو مغرب کی طرف سجدہ کرتا ہے جو مغرب کی طرف سجدہ کرتا ہے وہی ملک کعبے کے مشرق میں ہوگا جو ملک مغرب میں سجدہ کرتا ہے وہی ملک کعبے کے مشرق ہوگا امام نے جب یہ روایت بیان کی تو نجف میں نہیں بیان کی کربلا میں نہیں بیان کی مشہد میں نہیں بیان کی قم میں نہیں بیان کی مدینہ میں بیان کی آپ دیکھ لیں مدینہ کے مشرق میں کون ہوتا ہے تو کل مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے میں بات کو تمام کر رہا ہوں مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے عزیزو تیاری کا دور ہے ظہور نزدیک ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اس وقت امام کو ایسے جاوازوں کی ضرورت ہے جو متقی ہوں پریزگار ہوں پڑھے لکھے ہوں دنیا کو چلانے کا صلیخہ جانتے ہیں آج کہتے ہیں دنیا شیعوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کسی نے امام وقت سے جا کر کے شکایت کی آپ کے چاہنے والے بڑے مختلف ہیں یہ ان سے لڑ رہے ہیں وہ ان سے لڑ رہے ہیں تو امام نے اجاب دیا کہ جب چروہ اپنی بکریاں لے کے جاتا ہے تو جب میدان میں جاتا ہے تو بکریاں بکھر جاتی ہیں کچھ ادھر چلی جاتی ہیں کچھ ادھر چلی جاتی ہیں لیکن جب شام کو وہ لینے آتا ہے تو ایک آواز دیتا ہے سب سمٹ کے ایک جہاں پر چلی جاتی ہیں جب تک غیبت کا زمانہ ہے یہ اختلاف ہے آنے والے کانے دو دیکھو نقطے پر جمع ہوتے ہیں نہیں ہوتے سلوات بجی بر محمد و آلہم 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 اللہ آلہم آلہم یہ اختلافات سے من کبراوں آنے والے کو آنے تو دو اور کبھی یہ اختلاف رحمت بھی ہے جنابِ یعقوب نے جب اپنے بچوں کو بھیجا تو یہ وسیعت کی بچوں ایک دروازے سے مجھ جانا الگ الگ دروازوں سے جانا ورنہ تم کو اکھٹا دیکھ کے دشمن اور تمہاری دشمنی پر اتر آئیں گے چونکہ ہمارے پاس حفاظت کے امکانات نہیں ہیں رضا چاہنے والا باپ ہم کو الگ الگ ٹکڑیوں میں رکھ کے ہماری حفاظتیں کر رہا ہے تاکہ تم محفوظ تو رہو رضا یہ دور امتحان کا دور ہے آزمائشوں کا دور ہے اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس کو دعا کی توقع تصادت ملے گی بس اس بات پر بات کو تمام کرتا ہوں بات تو بہت ہے لیکن میں چاہتا ہوں دو چار اور اچھے اشاعر آپ سننے ہمیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہم بھی پرانے آپ کے لئے آپ بھی پرانے ہمارے لئے یہاں نہیں موقع ملے گا پھر کبھی سنا لیں گے لیکن عزیزو ہمیں احساس نہیں ہے کون امام ہماری آنکھوں سے ہو جانے کون آفتاب ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے کون چاند ہے جو فوق سے غائب ہے چونکہ ہمیں احساس نہیں ہے لہذا ہمارے کیا گریہ نہیں ہے رابی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہم ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے چھٹے امام کو روتے ہوئے دیکھا بلکتے ہوئے دیکھا تڑپتے ہوئے دیکھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماں رو رہی ہو جس کا جوان بیٹا مر گئے ہو یہ بات ذہن میں امام کے گریہ جذبات کا نہیں ہوتا معرفت کا ہوتا ہے محبت کا ہوتا ہے عبادت کا ہوتا ہے بے پناہ گریہ کر رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ صحابہ با وفا پریشان ہے امام کیوں رو رہے ہیں کسی کے مجال نہیں کے آگے بہت سکے اور گریہ کے عالم میں چھٹے امام کی زبان مبارک پہ یہ جملہ ہے سیدی سیدی غیبت کا نفت رکھا دی میرے آقا میرے مولا میرے سید و سدار آپ کی غیبت نے میری آنکھوں کی نیند چھین لیا ہے آپ کی غیبت نے میرے رات کا آرام چھین لیا ہے مجھے اب رات بستروں میں نیند نہیں آتی میں جائے غیبت کو سوچتا ہوں تو نیند رکھ جاتی ہے اور کیوں نہ ہو جس نے امامت کی نگاہوں سے زہلہ کی ٹوٹی ہوئی پسریوں کو دیکھا ہو جس نے دروازہ گرتے وقت زہرہ کی آواز سنی ہو یا مہدی میرے آدھرے کی جس نے کربلا کے میدان میں اس منظر کو دیکھا ہو جب حسین نرق عادہ میں گھرے بے گھوڑے پر دگمگا رہے تھے آسمان کے فرشتوں میں کوہرام برپا تھا پروردگار یہ تیرے رسول کا نواسہ تنہا ہے مظلوم ہے اس کا بیٹا مارا گیا اس کا بھائی مارا گیا یہ اکیلا رہ گیا ہمیں اجازت دے حسین کی مدد کرنے کے لیے آواز دی فرشتو صبر کرو میں اس قائم کے ذریعے اس حسین کا انتقام لوں گا تو جسے کربلا کا منظر یاد ہے وہ اس قائم کو دیکھ رہا ہے جسے زہرہ زعناب زینب کی چادب دیکھتے تھے وہ قائم کا انتظار کر رہا ہے آواز دی رہا سیدی سیدی غیبتوں کا نفت رکھا دی میرے مولا آپ کی غیبت نے میری آنکھوں کی نین چھین لیا ہے دل کا آرام چھین لیا ہے پوچھا یہ کس کی غیبت کا تذکرہ ہے کہ میرا آخر جب آئے گا تو غائب ہوگا غیبت میں پریشانیاں ہوں گی اور بات یہاں تک آگے بڑھی کہ غیبت کا زمانہ وہ ہوگا جب میرے قائم کے چاہنے والے ایسے کاٹے جائیں گے جیسے ترک و دیلم کے لوگ کاٹے جاتے ہیں اور ان کے سر لوگوں کی بارگاہ میں ہدیہ کیے جائیں گے جن کو ان مظالم پر احساس ہے میرے گزارش یہی ہے کہ جب بھی موقع ملے تو آخر دعا مت کیجئے پہلی دعا کیجئے کہ وہ آ جائے جس کا انتظار زہرہ کر رہی ہیں وہ آ جائے جس کا انتظار علیہ مرتضہ کر رہے ہیں وہ آ جائے جس کا انتظار دکھیاری زینب کر رہی ہے وہ آ جائے جس کا انتظار حسین مظلوم کربلا کر رہے ہیں وہ آ جائے جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے اگر آپ کی یہ دعائیں اس کے انتظار کے نزدیک ہونے کا سبب ہو سکتی ہیں تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے میں صرف آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں خابل مبارک بات ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میری دویا یہ ہے کہ آخری زمانے میں آپ کا ایمان سلامت رہے آپ کا عقیدہ سلامت رہے آپ کی ولایت سلامت رہے زندہ رہے تو اسی ولایت پر مرے تو اسی ولایت پر اٹھائے جائیں تو اسی ولایت کے اوپر والسلام علیکم ورحمت اللہ